اسلام علیکم ویڈیو میں ہم سب فراج ویڈیو ریل سمارٹ مارکٹنگ نیو ویڈیو آج کی ویڈیو ڈی ایچ ای ویلی کی ایکسیس ایک کمپلیٹ ویزٹ اب تک کی ڈیولپمنٹ کرنٹ مارکیٹ ٹرینڈز اور فیچر سپیکولیشنز ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھیں گے سو ڈی ایچ ای ویلی کی ایکسیس کے اگر بات کی جائے تو ابھی تک کی واحد ایکسیس کلر سیدہ روڈ سے ہے جس پہ اس وقت میں موجود ہوں اور جہاں تک کسی بھی سوسائٹی کی ایکسیس اگر دیکھا جائے تو میرے نزدیک ٹاپ اپ دی امپورٹنٹ فیکٹر میں سمجھتا ہوں کسی بھی سوسائٹی کی کامیابی کی زمانت اس کی ایکسیس ہوتی ہے کہ مین روڈ سے شہر سے وہ سوسائٹی کتنی دور ہے ہاں بعض اوقات فیوچر ڈیولپمنٹ پروگرامز کو بھی ہم مدنظر رکھتے ہیں اور اگر کسی سوسائٹی کی لوکیشن مستقبل کی بہترین لوکیشن ہو تو تب بھی اس سوسائٹی کی کامیابی یقین ہے ڈی ایچ ای ویلی جو کہ تقریباً پنگا سال پرانا پروجیکٹ ہے جس کے ڈیلیور نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ اس پروجیکٹ کی ایکسیس پہ کئی سوالیاں نشان ہونا بھی ہے ڈی ایچ ای ویلی کی کرنٹ پکچر اب تک کی ڈیولپمنٹ اگر دیکھا جائے تو پچھلے دو سے دھائی سالوں میں اس میں بہت ساری کلائیٹی آئی اور اس میں موجودہ مینجمنٹ جس کا میں نے اپنی پریویس ویڈیو کے اندر خاصا ذکر کیا ایک بڑا روح ہے کرنٹ مینجمنٹ کی طرف سے ویلی کی ایکسیس کے معاملے میں جس ساتھ تک کلائیٹی لائی گئی اس کے بعد اس پروجیکٹ کی ایکسیس کو لے کر جتنے بھی سوالیاں نشان تھے ان کے جوابات دیئے گئے اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلامباد ایکسپریس ویڈ سے ڈی ایچ ای فیز فائیو اور سکس کے بعد ویلی کو کنیکٹ کیے جانے کے حوالے سے کرنٹ مینجمنٹ اب تک بہت سارا کام مکمل کر چکی ہے اسی طرح سے ڈی ایچ ای ویلی کو کوہوٹا روڈ سے کنیکٹ کیے جانے کے حوالے سے یہ انفرمیشن بھی آ چکی ہے کہ اس کنیکٹیوٹی کے معاملے میں جتنی بھی ہولڈنگز تھیں انہیں بھی کلیر کیا جا جاتا ہے ڈی ایچ ای ویلی کی اسلامباد ایکسپریس ویڈ سے کنیکٹیوٹی اور کہوٹا روڈ سے کنیکٹیوٹی جس وقت بھی اس کنیکٹیوٹی پہ کام سٹارٹ ہوگا یا یہ کام مکمل کر لیا جائے گا ڈی ایچ ای ویلی پنڈی اسلامباد کا پانچ اور آٹھ مرلا کے حوالے سے ٹاپ آف دی لیس پروجیکٹ ہوگا اس کے علاوہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرنٹ مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ کے کام کو لے کے بہت سیریس ہے حالیہ مونسون سیزن یقینی طور پر ڈیویلپمنٹ کے کام کو سوس کرتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ جہاں پہ ڈی ایچ ای ویلی کے اندر بھی پریویس ٹو منت میں ہمیں ڈیویلپمنٹ اس پیس پہ ہوتی بھی نظر نہیں آئی اسی طرح ڈیویلپمنٹ کو لے کر فنڈز کی کمی کے باوجود ڈی ایچ ای کی نظامیہ نے بہت سارے کام کیے گو کے ایسکلیشن چارجز لگائے گئے لیکن ویلی کے اندر جیسا کہ کمرشل ڈیلز دی جاری ہیں فیس ٹکس کے کمرشلز کے حوالے سے بھی کافی سارے رومرز موجود ہیں اور ان تمام چیزوں کا مقصد فنڈ جنریٹ کر کے ایس سون ایس پاسیبل اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا ہے اسی طرح کنیکٹیویٹی ویڈین دی سوسائیٹی جس پر بہت سارا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور باقی کے کام کو ہم آنے والے کچھ ہی ماہ کے اندر مکمل ہوتا دیکھ رہے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں اور کرنٹ مارکیٹ ٹرینڈز کا جائزہ لیں تو اس ورڈ ڈی ایچ ای ویلی کے اندر فورت بیلٹ فائلز کی سیل این پرچیز دیکھنے کو ملے گی جس کی بنیادی وجہ اس کی مارکیٹ میں کم ریٹ پہ اویلیبلٹی ہے دیٹ مین فرسٹ بیلٹ سیکنڈ بیلٹ یا تھرڈ بیلٹ جو اس وقت مارکیٹ کے اندر کم ٹریڈ ہو رہی ہیں یا ان کی سیل پرچیز کے اندر تھوڑی کمی آئی ہے اس کی بنیادی وجہ مارکیٹ کے اندر فورت بیلٹ فائلز کی اویلیبلٹی ہے اور اس کے پیچھے بھی ان کا کم ریٹ پہ اویلیبل ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈی ایچ اے ویلی کے اندر ففت بیلٹ ہوتا ہے تو جیسے ہی ففت بیلٹ فائلز مارکیٹ میں آئیں گی تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت بیلٹ فائلز کے اوپر بھی وہ اثر انداز ہوں گی تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی مارکیٹ کے اندر سیم ٹو سیم پرڈکٹ موجود ہو اور مہنگے کے مقابلے میں جب سستہ پرڈکٹ آتا ہے تو دیفنیٹلی مارکیٹ سستہ پرڈکٹ لینے کی کوشش کرے گی اور مہنگا پرڈکٹ جو کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بیلٹ کی شکل میں موجود ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں پینک ہونے کے بجائے اس چیز کو سمجھداری سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے پلوٹس کو سیلز کرنے کے بجائے ہولڈ کرنے کی ضرورت ہے سو ڈی ایچ ای ویلی کو آنے والے دنوں میں کوئی بھی ایکسپیکٹڈ نیوز جیسا کہ اسلامباد ایکسپریس ویس سے کنیکٹیوٹی یا پھر اس کے اندر کوئی بھی کلائرٹی یا پھر پوزیشن وغیرہ موجودہ پرائسز کے اندر ویلی میں کوئی بھی چیز ملنا میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہوگا اور روڈ کلیرنس یا پھر پوزیشن کا معاملہ اس وقت حالات بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ کلوز ہیں سو باقی چیزیں آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے اس وقت ڈی ایچ ای ویلی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں اس میں بہت زیادہ جلدی اس پرائس کے اندر کم از کم آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں ملے ڈی ایچ ای ویلی اور فیس سکس کے ان بیٹوین بنایا جانے والا بریج اپنی کمپلیشن کے قریب ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آل موسٹ ایٹی پرسن کام میں سمجھتا ہوں کہ مکمل کر لیا گیا ہے میں اس بریج کو کراس کر کے آپ کو بتاتا ہوں اس وقت اس بریج کی کیا پوزیشن ہے آپ اس کی سراؤنڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً آل موسٹ جتنے بھی سلیبز تھے جو اس کے پر ڈالنے تھے وہ ڈال دیئے گئے ہیں بریج کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شروع میں یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بہت ہی چھوٹا سا بریج بنایا جا رہا ہے لیکن یہ ڈی ایچ ای کے ایک پراپر جو سٹینڈرڈ بریج ہوتے ہیں اسی طرح کا بریج ہے یہاں پر جو ہے وہ ڈی ایچ ای ویلی اور ڈی ایچ ای فیس سکس کے ان بیٹوین یہ کنیکٹیویٹی کا کام کرے گا تو اس بریج کو ایک پراپر جو بریج ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے اور اس وقت میں آپ کو یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں کے اندر بوگن ویلا سے مگنولیا کنیکٹیویٹی کے پر بھی جو بریج بنایا جانا ہے اس کے پر بھی کام شروع کیا جانا ہے اسی طرح سے میں آپ کو یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ روز بلو بیل کنیکٹیویٹی جو مین بولے وارڈ ہے اس کا بلیک ٹاپ ڈال دیا گیا ہے کیونکہ یہ جو ویجیلز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ون ویک بی فور کی ہیں جبکہ لاسٹ ویک پریویس ویک کے اندر روز بلو بیل جو بولے وارڈ ہے اس کے پر مزید بہت سارا کام مکمل کیا گیا ہے سو ڈی ایچے ویلی کا وہ بریج جس کی کمپلیشن کا بہت سے لوگوں کا انتظار ہے اور ڈی ایچے ویلی کے اندر یا ڈی ایچے فیس سکس کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں کی جانے والی انویسمنٹ کی بڑی وجہ بہت سے لوگوں نے اس بنیاد پہ ڈی ایچے ویلی یا فیس سکس کے اندر انویسمنٹ کی کہ یہاں پہ روڈ کنیکٹیویٹی پہ بہت جلدی کام مکمل کر لیا جائے گا اور یہ بریج بیسیکلی ایک بڑا مائلسٹون تھا ڈی ایچے کی انتظامیہ نے اس کو تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں جو اگلا مائلسٹون ڈی ایچے کے لیے ہوگا وہ فیس سکس سے فیس فائیو کی کنیکٹیویٹی ہے اور دیفنیٹلی فیس سکس کے اندر ویلی کے اندر جن لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں انویسمنٹ کی ہیں ان کو اس کا جو صحیح ریٹرن ہے وہ اسی صورت میں مل سکتا ہے جب یہ روڈ کنیکٹیویٹی مکمل ہوگی سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو سے ریلیٹیڈ یا ویلی سے ریلیٹیڈ کسی بھی قسم کی کیوری آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں یا دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو ویڈیو ویڈیو سمارٹ مارکیٹنگ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ